اب تک کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جب ایک شخص کے پاس دو یا تین گرل فرنڈ رہتی ہے لیکن ایک ایسا انوٹھا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک شخص کے پاس ایک ہی سمائے میں پینتیس گرل فرنڈ ہے حالانکہ اس کی ایک گلتی اس کو بھاری پڑ گئی اور وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے دراصلی معاملہ جاپان کا ہے پولیس نے ایک ہی سمائے میں پینتیس الگ الگ مہیلاؤں کے ساتھ ریلیشن رکھنے والے شخص کو گرفتار کیا ہے اس نے سبھی مہیلاؤں سے اپنا الگ الگ جن میں دن بتایا تھا اس پورے معاملے کا خلاصہ بھی بڑے دلچسپ طریقے سے ہوا ریپورٹ کے مطابق ان چاریس سال کے شخص کا نام تاکاشی میاغاوہ ہے اس کی پہلی گرل فرنڈ نے اسے گفٹ دیئے تھے اس کے بعد اس کا گفٹ کا شوق بڑھتا چلا گیا ہے اور گفٹ کے چکر میں اس نے نئی نئی گرل فرنڈز بنانی شروع کر دی کچھ ہی دنوں میں یہ آکڑا 35 پر پہنچ گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کسی بھی پرانے گرل فرنڈ کو نہیں چھوڑا وہ سبھی کو ایک ساتھ ڈیٹ کرتا رہا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس کے پیچھے اس کا مقصد پیار نہیں بلکہ نئے نئے گفٹ سے لینے کا تھا لیکن یہی ایک گلتی اس پر بھاری پڑ گئی پولیس کے انسار آر اوپی تاکاشی میہ گاوہ ایک پارٹ ٹائم ورکر ہے جو گھر گھر جا کر سامانوں کو بیچتا ہے میہ گاوہ ان سبھی مہیلاؤں سے ایک مارکٹنگ کمپنی کے ذریعے ملا ساتھ ہی اس نے کئی چیزوں کو بیچا اس سے اس کو اچھا پروفٹ ہوا تو اس کا دوسرا پلان شروع ہوا اس نے ان سبھی مہیلاؤں میں سے ایک ایک کر کے سب کو گرل فرنڈز بنانا شروع کر دیا وہ ان سے گفٹ سے لینے لگا سب کو اپنا الگ الگ برثڑے بتایا اس نے ایک سیتالیس ورشی گرل فرنڈ کو اپنا برثڑے بائیس فرونڈی بتایا جبکہ چاریس ورشی دوسری مہیلہ کو اپنا برثڑے جولائی میں بتایا اس کے علاوہ ایک انہی مہیلہ کو اس نے بتایا کہ اس کا برثڑے اپریل میں آتا ہے اس کا باسطویق برثڑے چہودہ نومبر تھا لیکن سب کو الگ الگ ڈیٹ بتا کر اس نے پارٹی کی اور ان مہیلاؤں سے مہنگے مہنگے گفٹ لی اس کے بعد اچانک ایک ایک مہیلہ کو اس کی دھوکے کا کچھ احساس ہوا تو اس نے پولیس کے پاس شکایت کر دی پولیس نے جات شروع کی تو چوکانے والا خلاصہ ہوا معاملے کا خلاصہ ہوتے ہی میہ گاوہ کی ایک ایک کر کے پیٹس گرل فرنڈ سامنے آئی زیادہ تر وہ سنگل مہیلاؤں کو نشانہ بناتا تھا اور سب سے شادی کی بات کہہ کر انہیں پھسا لیتا تھا فلال اب وہ پولیس کی گرفت میں ہیں میڈیا نے بھی اسے جاپانی رومیو نام دیا ہے پولیس نے بتایا کہ ان سبھی مہیلاؤں نے میہ گاوہ کو ایک سے بڑھ کر ایک مہنگے گفٹ دیئے ہیں ان میں کپڑے گفٹ آئیٹم اور کیش شامل ہیں آروپی ان سبھی پیٹس مہیلاؤں سے بکھری کرنے والوں کی ایک مارکٹنگ کمپنی کے لیے کام کرتے سامنے ملا تھا فلال پولیس نے میہ گاوہ کو گرفتار کر جیل پھیج دیا ہے آروپی کے پاس رہنے کا کوئی نشچے ٹھکانا تک نہیں ہے پولیس نے اس پر پیٹس مہیلاؤں کو شادی کا دھوکہ دینے کا آروپ لگایا ہے